یا شہر البرکات یا رمضان سنتِ موکدہ کیا ہے؟ سنتِ موکدہ کو جاننے سے پہلے یہ جاننے کے سنت کی کیا تعریف ہے؟ سنت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے یا فیل سے ثابت ہو یا ایسا کام جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا ہو اور خاموشی اختیار کی ہو جو کہ حدیثِ تقریری کے زمن میں ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ ایسا کام ہو جو واجب یا مستحب نہ ہو لیکن یہ متنق سنت کی تعریف ہے اور سنتِ موکدہ کی یہ شرط ہے کہ آپ نے اس پر دوام کیا ہو یعنی کہ آپ نے اس کو ہمیشہ کیا ہو اور اگر کبھی ترک بھی کیا ہو تو خواہ ترک حکمن ہو تو اس طرح علماء کرام جو ہے سنتِ موکدہ کو ایک شریع اسطلاح کے طور پر کہتے ہیں کہ شیخ یہ ایک شریعت اسلامی کی اسطلاح میں سنتِ موکدہ دراصل وہ عمل ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے عموماً اور اکثر بطور عبادت کیا ہو اس کا ترک گناہ اور ترک کی عادت فسق ہے اور اس کی اقامت تکمیل دین کی خاطر ہو جیسے آزان اقامت نمازِ باجمات وغیرہ یہ ساری چیزیں سنتِ موکدہ ہیں جہاں مطلق سنت بولا جائے اس سے مراد سنتِ موکدہ ہوتی ہے اچھا اسی طرح سنت کی دو اقسام ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جس فعل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے بعد خلفاءِ راشدین نے دائمًا عمل کیا ہو اور اس کو ترک کرنے سے منع نہ فرمایا ہو وہ سنتِ موکدہ ہے ورنہ وہ مستحب اور نفل ہیں اور سنت کی پھر دو قسمیں آگے آتی ہیں ایک ہے سنت الہدہ اس کا ترک کراہیت اور عصاد کو واجب کرتا ہے جیسے جماعت چھوڑنا ازان نہ دینا اقامت نہ پکارنا اور ایک ہے دوسری سنت کے سے کہتے ہیں سنت الزوائد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پہننا آپ کے کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں سیرت اس کا ترک مکرو نہیں ہے مثال کے طور پر اب زمانہ بدل گیا اب ہم اس زمانے کے لباس تو نہیں پہنتے لیکن جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلا پہنا کرتے تھے تو اب ہلوں کا زمانہ تو نہیں رہا تو لوگ ہلے نہیں پہنتے تو بہرحال اس کا ترک مکرو نہیں ہے سنت موقعہ کی مثال صبح و شام کی فرائض کے ساتھ جو آپ بارہ رکعت نمازیں ادا کرتے ہیں جن کا ذکر ہمیں حدیث شریف میں بھی ملتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی جنت کے زمن میں جو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات بارہ رکعت نماز پڑھیں اس کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا چار رکعت زہر سے پہلے دو رکعت زہر کے بعد دو رکعت مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد اور دو رکعت صلات فجر سے پہلے تو یہ بارہ سنت موقعہ ہے اگر کوئی شخص ان سنتوں کا استخفاف کرے اور کہے کہ میں یہ نہیں پڑھتا تو اس کی تکفیر کی جائے گی جو شخص پانچ نمازوں کی سنتیں نہ پڑھے اور ان کو حق نہ جانے اس کی تو تکفیر کی جائے گی اور کوئی شخص ان سنتوں کو برحق جانے ان سنتوں کو برحق جانے اور نہ پڑھے تو ایک قول ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا اور صحیح ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یہی احناف کی رائے ہے کیونکہ اس کے ترک پر وعید ہے اس زمن میں مختلف حوالاجات موجود ہیں زبدت الفقہ میں بھی تفصیلات موجود ہیں در مختار معارد المحتار میں بھی ہے اسی طرح اس کو سنن الترمزی میں بھی جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی وہ سنن الترمزی میں آتی ہے پھر فتح القدیر پر بھی اس پر بات کی گئی ہے تو بعض عابطہ اس میں فقہ کی کتابوں پر بڑی تفصیل سے بات کی گئی ہے تو سنتِ موقع دا جو ہے وہ ایسی سنت ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کا پابند بنائے تو اس زمن میں مقتصرا سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے کو کہتے ہیں چاہے آپ نے اس کا حکم فرمایا ہو یا اس کی تعیید فرمائی ہو یا کسی کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اس کو آپ نے اس عمل سے منع نہ فرمایا ہو تو یہ تمام عامال جو ہیں وہ سنت کی تاریخ میں آئیں گے موسیقی موسیقی موسیقی